پاکستان بنے گا شاہی مہمانوں کا میز بان برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن آج اسلامباد پہنچیں گے شاہی جوڑے کا نور خان ایر بیس پر شاندار استقبال کیا جائے گا اس سے پہلے ملکہ برطانی علیہ السفردوئیم شہزادہ چارلز اور لیڈی جیانا بھی پاکستان آ چکے ہیں شاہی جوڑا اسلامباد لاہور شمالی علاقوں کا دورہ کرے گا پاکستان میں تائینات برطانوی ہائی کمیشنر کامیس جو کہتے ہیں شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ سولہ اکتوبر کو لاہور میں ایس ویس ویلیج ایس 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 این کالیج کا دورہ کریں گے شاہی جوڑا سترہ اکتوبر کو چتر آجائے گا مزیراعظم کا مشرق کے وسطہ میں امن مشن عمران خان کی ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کہتے ہیں پاکستانی عوام سپریم لیڈر کی کشمیر سے متعلق حماد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وزیراعظم کا پاک ایران تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا عیادہ وزیراعظم منگل کو سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیراعظم کے تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات مسالحتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق عمران خان کہتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں تصادم نہیں چاہتے سالس نہیں سہولت کار برنا چاہتے ہیں حسن روحانی کا پاکستان کی عمل کوششوں کا خیر مقدم کہتے ہیں علاقائی مسائل مذاکرات سے ہی ہر ہو سکتے ہیں آزادی مارچ پر آپوزیشن میں رابطیں تیز در مولانا فضل رحمان سے نون لی کے وفد کی پشاور میں ملاقات حسن اقبال نے نواز شریف کا خط مولانا کے حوالے کیا کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے خط میں آزادی مارچ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تحریک کو مل کر مزید مضبوط کریں گے موجودہ حکومت ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی مولانا فضل رحمان کا وزیراعلا خبر پختون خواہ کو جیلنج کہا ہم میدان میں کھڑے ہیں تم گھر سے نہیں نکل سکتے اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ملک اب لنگر خانوں سے چلایا جا رہا ہے جالی وزیراعظم بیرون ملک جاتا ہے تو کوئی استقبال کرنے نہیں آتا شاکتی سجدہی نے آزادی مارچ کے خلاف اپنی حکمت عملی بتا دی بولے مولانا فضل رحمان نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو ایکشن ہوگا جتھے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا فضل رحمان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا فردوس آشکوان کے مخالفین پر تنس کے نشتر کہا مولانا فضل رحمان مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کو ملک نہیں حلوے کی فکر ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں معیشت مضبوط کر کے اداروں میں ریفارمز لائیں گے فواد چودری کے بیان پر امکم ناراض وزیر آزم عمران خان نے نوٹس لے لیا پاچی رہنماؤں کو اتحادیوں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گورنر سند عمران اسماعیل کا خالد مقول صدیقی سے رابطہ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی صدر مسلم لکاف چودری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کے ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی چودری سالک اور دیگر بھی موجود ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تباہت خیال چودری شجاعت حسین کے خرید بھی تریافت کی قاتل ڈینگی نے کراچی میں ایک اور جان دے لی ملک بھر میں پچاس ہزار افراد ڈینگی وارس کا شکار پروگرام ٹوئنٹی فور نیوز سپیشل میں بڑا انکشا جڑوان شہروں میں ہلاکتوں کی تعداد باون ہو چکی جبکہ ڈینگی سے صرف دس ہلاکتیں ہوئی سی ایو ہیل ڈاکٹر سوہیل صورتحال سے لائل پاکستان گریل لس سے نکلے گا یا نہیں ایف ای ٹی ایف کا پیرس میں دو روزہ اجلاس پاکستانی ستائیس نکات میں سے دیس پر عمل درامت کر لیا وفاقی وزیر حماد اظہر پاکستانی وفت کی قیادت کر رہی ہے مغربی افریقی ملک برگینہ فاسو میں مسجد میں مسلح افراد کا حملہ فائرنگ کے نتیجے میں پندرہ افراد جان بہت دو شریعت سخمی ہو گئے ترکی کا شام کے شمال مشرق میں کردوں کے خلاف آپریشن جاری چار روز میں کرد ملیشیا کے چار سو اسی اہلکار مارنے کا دعویٰ ترکی کے اقدام کے خلاف پیرس سمیت یورپ کے کئی شہروں میں احتجاج امریکہ نے ترکی کو پھر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی پاکستان بنے گا شاہی مہمانوں کا میزبان برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن آج اسلامباد پہنچیں گے شاہی جوڑے کا نور خان ایر بیس پر شاندار استقبال کیا جائے گا اس سے پہلے ملکہ برطانی آلیس پر دوئیم شہزادہ چارلز اور لیڈی جیانا بھی پاکستان آ چکے ہیں شاہی جوڑا اسلامباد لاہور شمالی علاقوں کا دورہ کرے گا پاکستان میں تائینات برطانوی ہائی کمیشنر کامیس جو کہتے ہیں شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ سولہ اکتوبر کو لاہور میں ایس ویس ویلیج ایجیسن کالیج کا دورہ کریں گے شاہی جوڑا سترہ اکتوبر کو چترہ آ جائے گا وزیراعظم کا مرشق بستہ میں امن مشن عمران خان کی ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کہتے ہیں پاکستانی عوام سپریم لیڈر کی کشمیر سے متعلق حماد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وزیراعظم کا پاک ایران تعلقات کو مزید فروغ دینے کی عظم کا عیادہ وزیراعظم منگل کو سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیراعظم کے تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات مسالحتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق عمران خان کہتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں تصادم نہیں چاہتے سالس نہیں سہولت کار بننا چاہتے ہیں حسن روحانی کا پاکستان کی امن کوششوں کا خیر مقدم کہتے ہیں علاقائی مسائل مذاکرات سے ہی ہر ہو سکتے ہیں آزادی مارچ پر اپوزیشن میں رابطیں تیستر مولانا فضل رحمان سے نون لی کے وفد کی پشاور میں ملاقات حسن اقبال نے نواز شریف کا خط مولانا کے حوالے کیا کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے خط میں آزادی مارچ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تحریک کو مل کر مزید مضبوط کریں گے موجودہ حکومت ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی مولانا فضل رحمان کا وزیراعلا خبر پختون خواہ کو چیلنج کہا ہم میدان میں کھڑے ہیں تم گھر سے نہیں نکل سکتے اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ملک اب لنگر خانوں سے چلایا جا رہا ہے جالی وزیراعظم بیرون ملک جاتا ہے تو کوئی استقبال کرنے نہیں آتا شاکتی صدی نے آزادی مارچ کے خلاف اپنی حکمتی عملی بتا دی بولے مولانا فضل رحمان نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو ایکشن ہوگا جتھے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا فضل رحمان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا فردوس آشکوان کے مخالفین پر تنس کے نشتر کہا مولانا فضل رحمان مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کو ملک نہیں حلوے کی فکر ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں معیشت مضبوط کر کے اداروں میں ریفارمز لائیں گے فواد چودری کے بیان پر ایمکیم ناراض وزیر آزم عمران خان نے نوٹس لے لیا پاچی رہنماؤں کو اتحادیوں کے کلاف بیان بازی سے روک دیا گورنر سندھ عمران اسماعیل کا خالد مکول صدیقی سے رابطہ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی صدر مسلم لکاف چودری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کے ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی چودری سالک اور دیگر بھی موجود ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تباہ دیکھ خیال چودری شجاعت حسین کے خرید بھی دریافت کی قاتل ڈینگی نے کراچی میں ایک اور جان دے لی ملک بھر میں پچاس ہزار افراد ڈینگی وارس کا شکار پروگرام ٹوئنٹی فور نیوز سپیشل میں بڑا انکشا جڑوان شہروں میں ہلاکتوں کی تعداد باون ہو چکی جبکہ ڈینگی سے صرف دس ہلاکتیں ہوئی سی ایو ہیل ڈاکٹر سوہیل صورتحال سے لائل پاکستان گریل لس سے نکلے گا یا نہیں ایف ای ٹی ایف کا پارس میں دو روزہ اجلاس پاکستان اس ستائیس نکات میں اسے دیس پر عمل درامت کر لیا وفاقی وزیر حماد ازہر پاکستانی وقت کی قیادت کر رہی ہے مغربی افریقی ملک برگینہ فاسو میں مسجد میں مسلح افراد کا حملہ فائرنگ کے نتیجے میں پندرہ افراد جان بہت دو شریعت سے خوی ہو گئے ترکی کا شام کے شمال مشرق میں کردوں کے خلاف آپریشن جاری چار روز میں کرد ملیشیا کے چار سو اسی اہلکار مارنے کا دعویٰ ترکی کے اقدام کے خلاف پیرس سمیت یورپ کے کئی شہروں میں احتجاج امریکہ نے ترکی کو پھر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی موسیقی